علم اللہ کی ذات نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا وہ فرشتوں کو سکھایا علیکم فرشتوں کے پاس بھی علم ہے جتنے فرشتیں ہیں سکر پاس علم مگر اس سے میں نے پچھلی تفصیل کے اپنی بیان دیا تھا کہ نبیوں کا علم اور ہے اور فرشتوں کا علم اور اور اس لیے فرشتیں اس عزت پر پہنچیں تو نے قال اس سبحانہ کا مالک تجھے پاکی ہے ہم پاکی موردیں کہ پاکی موردہ کی تصمیحات پر کر رہے ہیں کہ مالک تجھے پاکی ہے مالک ہمیں کچھ علم نہیں ہے جتنا تجھے سکھایا اور پھر فرمائے اللہ کا انتر علیم الحقیم کہ بے شک کوئی علم اور حقوق تفصیل کی طرف سکھتے ہیں لا علم ما لنا الا ما عدم تانا کہا ہمیں صرف اتنا علم جتنا تولیس کی طرف ہے حضرت آدم علیہ السلام کو رب کی ذات نے جب منصب خلافت عدا فرمائے خلیفہ بنایا تو خلیفہ ہی نہیں بنایا وہ تمام در چیزوں کا جامعہ بنایا جس چیز کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام و سلام نہ لائے کر یعنی اللہ پاک انبیاء کرام تو وہ چیزیں سکھاتا ہے جو فرشتوں کو بھی سکھائی نہیں کریں وہ چیزیں عطا کی جاتی ہے جو کسی عام بندے کو عطا نہیں کیسے تو جب فرشتوں ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو صدا ان کے اللہ کی ذات نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم دی وہ علم اتا فرمائے جو کمال درجے کہے اور فضل بھی وہ فضل بھرمائے کہ کمال درجے کا فضل اتا فرمائے کہ کیسا فضل ہے کہ انبیاء کی ذات نے حضرت آدم علیہ السلام تو بس حضرت کو پوری دنیا کہ انسانوں کے لیے انبیاء باپ مقرد کریں ہمارے اس لی باپ ہوئی ہے حضرت آدم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام اور کمال اتنا کمال درجے کا فضل بھرمائے اتنا کمال درجے کا فضل بھرمائے کہ اللہ پاک کی ذات حضرت آدم علیہ السلام علیہ السلام کی نصر سے اپیاء کو کہنا بھرمائے اللہ پاک کی رہا رہا جا آدم کو پہلے کیا بنایا خلیفہ بنایا تمہیں جو رہے کہ بڑے قطیف جولے مزا دے لیے میں بیان کر کے مجھے بڑا مزا ہے امام دادا ہے کیونکہ یاد رکھو سنگ سانی میں سارے باپ کسی لائے کون کسی لائے کسی عوضے پہ پہنچا تو بیٹا 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 کوئیتا ہے تو بھرمائے میرا باپ بینیورٹی کوسٹ تو بھی نہیں بتا میرا بیٹا بڑے بڑے قطع بھرمائے میرا باپ بڑے پہنچی چیزی فہم باتنا رہی ایک دنیا دار دنیا دار کے باپ کے لیے یہ حسن زہر رکھا ہے کہ میرا باپ اس معاشرے کا بڑا محصد انسان ہے میرا باپ اس سوسائیٹی کا بڑا موتبر شخص مانا جاتا ہے میرا باپ بڑا گریجریٹر ہے میرا باپ بڑا بڑا لکھا ہے میرا باپ بڑے بڑے پچھتوں کا فیصلے کر لے گا ہے ایک دنیا دار باپ کا یہ مقام ہے جنسی باپ کے عالموں در کیونکہ مقام ہے کیونکہ حساب کیونکہ مقام ہے ایک آلے جنسی باپ پڑی اور کوٹ دی کیا چھوڑا ہاں اللہ اگر باپ ساتھ یہ داری پھولوزادہ میں تگڑے ہو گیا ہو گیا ہو گیا کوشت تھا کہ یہ دو باپ تاڑی سوائے دو باپ کاٹھنی کلی نا انہوں پڑھواریاں دی انہیں بھی تگیا جاتے کہ جنسی اپنی زیادے گاہ میں ہزار کر چاہا آٹھا تو تو مختصر اللہ کی ذات نے حضر قیادہ والیقین اور قسم خدا یہ نہیں کہ اپنے کیلئے سوانا کہنے کہ داد لیتا ہوں کہ میرا باست قدار اللہ یا تو پھردہ کیا جائے کیا اللہ والا یقینہ نے پورا ہفتہ جمعے کی قائم پر لکھتا ہے اس لیے کہ ہے جو چکے جائے آپ لوگوں تک سرکار کی قرآن اور حدیثی طریقے سے کروگ روز آپ کو دیکھ بگی پڑھو ہفتہ وگ صاحب سے سوق کو ناوی کہہ لیے کھڑے کہنا واچے دیکھو آپ پس صرف رہے ہیں شاں کس کی سنو رہے ہیں میرے جوئے نہیں سونتا ہے میرے دادے نہیں؟ سونتا ہے میرے بڑھدادے سونتا ہے اللہ اللہ کے نبی کون حضرت یاقبانی سلاف دوسرا حضرت یاقبانی سلاف دوسرا ای تو بیو دی شانی درم سیر صورت کے درم یا نمیان کی بلا جا فرصا بابا ایم بے بے بو کیوں کہ یا در کیے شایر دا بیو دی شیری شیر بلیدی شیر بنا دنی مارگی کچه حد دردی شیر بنا دنی بابا کیشان اتنی ہے مگر بابا کی دلیں جو اس کو بیان کریں گے جب اللہ کی ذات نے حضرت یاقبانی سلاف کو یہ ساری چیزیں عطا کی گئیں کہ اللہ پاک کی ذات نے حضرت آدم کو اپنا خلیفہ بھی بنایا اللہ بھی عطا فرمایا فضل بھی عطا فرمایا قرآن بھی برمایا اور یہ ساری چیزیں جب اللہ کا حضرت اللہ نے حضرت آدم کو جب چھابیا بنا گیا جو تمام چیزیں حضرت آدم علیہ السلام پر ڈرزف کرتی تھی ان پر سوک کرتی تھی انہیں سوکے بھل کرتی تھی اللہ نے وہ سارا جامعہ بنا دی آدم علیہ السلام کا پرخلی بابا آدم علیہ السلام اور جبکہ سارا شروع دیکھتے نا فرشنوں نے پاک الہی میں اپنی آج ذکرہ دیا آج کیا اطلاع کیا اور اس بات کے اظہار کیا کہ مالک ہمارا یہ سوال کرنا میں تیری بارے جو ہم نے پہلے کہا تھا کہ مالک تو خیفہ کیوں بنانے لگا ہے آدم کیوں بنانے لگا ہے مگر اب سمجھے کہ آدم کو کیوں بنانا ضرور ہے اللہ اکبر کبیرہ اور سوہان اللہ من کے حکمت ملوم کرنے کے لئے تھا اور اب انہیں انسان کی فضیلت اور اس کی بردائش کا علم انہوں اللہ پاک کی ذات نے حضرت آدم بازی صداف کو سلاف تو پیدا کر کے فرشتوں کے سامنے رکھ دیا کہ جو میں نے اپنا خیفہ بنایا ہے انسان بنایا ہے وہ اس لئے بنایا ہے ایک اب انسان خطا کرے گا گناہ کرے گا جنگ چھکے گا تیری بار کرنے فرشتوں تم خطا سے بھی پاکو جنگ سے بھی پاکو تمہارے پر تو میرے ٹورٹی فار ایور فصل کرم ہو رہا ہے فرشتوں تمہارے پاکو جب انسان خطا کرے گا میری طرف پرکتے آئے گا اور عزید علم طرح اس آئے سے یہ انسان کی شرافت اور علم کی فضیلت علم ہوتی ہے اور یہ بھی انتبال تعالی کی طرف تعلیم کی نسبت کرنا صحیح ہے اگر کس کو معلم نہ کہا جائے گا کیونکہ یاد رکھئے معلم جو ہوتا ہے اس کا پیشاورت قریب دینے والے کو کہتے ہیں مگر ماں سکتا کوئی ادھا طبار قرآنہ کو معلم کہہ سکتا نہیں کیونکہ معلم کا جو کام ہوتا ہے معلم کسی کہتے ہیں ٹیچر کو استاد کو کہا جاتا ہے کہ چاہے وہ سکول کا ہو یورمسٹی کا ہو کاریج کا ہو سکول کا ہو پگریسی کا ہو جامعہ کا ہو کہیں کا بھی ہو ٹیچر ہوتا ہے اس کا پیشاورت ہے اس نے پڑھا ہے اس نے پڑھا ہے اس نے پڑھا ہے کہ پیش نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ نے آدم کو انبیاء کو جو پڑھا ہے رب کی ذات کو معلم کہہ سکتے ہیں نہیں کیونکہ رب کی ذات ماظردہ سوما ماظردہ کوئی پیش رہا آور ذات نہیں یہ اس کی سان اس کا قرم اس کا فضل ہے کہ وہ اپنے قرم سے ابیاء کو یہ علمہ عطا فرماتا ہے تو مالکِ کریم مجھے بھی آپ کو بھی ہم سب کو قرآن کو سمجھ رکیس کی روشت کریمات میں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جو جب سنتے پہ عمل کر کے دوستوں کا پوچھانے کی توفیق عطا فرمائے فَمَا عَلَيْنَا اِلْقَلَابِنَا مِنْ سُنَّةِ عَلَابِ اللَّهِ